اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو غزل علی ورلد اینڈ غزلز کچن آج ہم لوگ غزلز کچن میں ایک بہت ہی مزیدار سی سویٹ ڈش بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رشیان سالیڈ بائی غزل علی تو آج ہم لوگ بنائیں گے رشیان سالیڈ جس کے انگریڈینٹس آل موسٹ میں نے نکال کے باہر رکھ لی ہیں کچھ ہی اس میں سے مسنگ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے اس میں ایڈ کروں گی اور آپ کو بہت اچھے سے یہ مزیدار سی ریسپی سمجھ آ جائے گی تو چلے آئیں اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں رشیان سالیڈ کو بنانا اس سے پہلے میں آپ کو سارے انگریڈینٹس کاؤنٹ کروا دوں میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے میکرونیز جن کو میں نے بوائل کر کے پہلے سے رکھ لیا ہے تاکہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ ہو میں نے اس میں ڈال لیا ہے انگور ہم نے تھوڑا سا کٹ کر لیا ہے گرما ہم نے اس میں لیا ہے ایپل اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے بنانا تھوڑے سے ہم نے آلو لے کے ان کو کر لیا ہے بوائل آلماسٹ ایک آلو تھا بڑے والا تھوڑے سے میڈیم سائز سے تھوڑا سا بڑا ساتھ میں میں نے کٹ کر لیا ہے بریق بند گوبی ساتھ میں کر لیا تھے وائل مٹر اور تھوڑی اسی کٹ کیا بریق شملہ مرچ میڈیم سائز کی شملہ مرچ تھی جس کو میں نے ہاف لیا اس میں ہم لوگ یوز کریں گے کونڈینس ملک اس کی وجہ سے پڑے گی کام شگر اور اس میں ہم لوگ یوز کریں گے کوکٹیل ساتھ میں ہم لوگ یوز کریں گے ملک کریم اور اس کے ساتھ ہم لوگ مایو کو یوز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سب سے پہلے لے لیا ہے کریم کو کریم کو لے کے میں نے اسے تھوڑا سا کیا ہے بیٹ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا ملک ملک کا خیال کرنا ہے کہ ہمیشہ ہم نے تھنڈا لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مایو اب ہم لوگ ایک بڑے والا سپون اس میں ایڈ کریں گے کونڈینس ملک کا اور تھری سپون ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں شگر کے وہ ہم اس لیے ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ کونڈینس ملک بہت زیادہ میٹھا ہوگا اور ہمارا اس میں ٹیسٹ میٹھے کا زیادہ نہ ہو جائے آل موس ہوئی ایڈ ون پینچ آف سالٹ اینڈ ہاپ ٹی سپون آف بلیک پیپر اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے بیٹر کے ساتھ ہینڈ بیٹر سے میں ان کو بیٹ کروں گی اور یہ سارا مکسچر جب مکس ہو جائے گا ہم اس میں اپنے کٹنگ کی ہوئے فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا مزیدار سا رشن سالٹ تیار ہو جائے گا جو کہ بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ ہے بنانا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بنانا اور ایڈ کریں گے گرما اور ایڈ کریں گے ہم ایپل اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گریپس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے بوائل کی ہوئے آلی بان گوبی مطر اور شملا میرچ ایڈ دی اینڈ ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے میکرونیز ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس جب ہو جائیں گے پھر ہم لوگ کھولیں گے اپنے کوکٹیل کا ڈبا اور پھر ہم ڈیکوریشن میں اسے یوز کریں گے اور ویسے اس کے اندر بھی ایڈ کریں گے اب ہم لوگ اپنے سیلڈ کو کر لیں گے ڈیکوریٹ اس کے لیے ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اپنا فروٹ کوکٹیل فروٹ کوکٹیل اوپر ڈالنے کے بعد ہم اس پہ بادام ڈال لیں گے جو نہ ہم نے بہت زیادہ بریق رکھے ہیں اور نہ بلکل ثابت رکھے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں گرین گرین ایڈ کرنے کے لیے اپنی شملہ مچ بھی ایڈ کریں گے جو ہم نے اس کے اندر بھی ایڈ کی تھی جی تو ہماری مزدار سا رشن سالڈ ہو چکا ہے تیار اور اب ہم اس کو لیں گے مزے مزے سے کھا اور آپ نے چینل کو دیکھتے رہنا ہے ویڈیوز کو لائک کرتے رہنا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی سپورٹ سے میرا چینل زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکے تو مزدار اس پیز دیکھنے کے لیے دوبارہ غزل علی ورل پہ واپس آئیے گا اب ہم لوگ ملیں گے مزددار سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ